انڈیا کو کہیں بھی کھلا لگوں گے دنیا کی کسی بھی ملک میں وہ کھلیں گے شیر شیر ہوتا ہے کتا کتا ہوتا ہے سمر ہے میری بار تو بھائی وہ یہ جہاں مردی کھلا لوں کوئی مسئلہ نہیں لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا انڈیا والے یہ اپنی ہوم گرونڈ میں شیر ہیں یہ دوسرے ملکوں میں جا کے نا ان کی گراؤنڈ میں بیگی بیلی بن جاتے ہیں پہ راستانی آج انہوں نے بتایا بھائی ہم ببر شیر ہیں بات تو صحیح ہے انڈیا کی بیٹنگ جیسی بیٹنگ کسی کے پاس نہیں ہے انڈیا کی بیٹنگ آج بھی سٹرونگ تھی کل بھی سٹرونگ تھی آنے والے وقتوں میں بھی سٹرونگ ہوں گی ساؤتھ فریقہ جیسی ٹیم کو 83 پہ آل ٹیم بک کیا اب ان کی ہوم گرونڈ میں جا گے 95 پہ آل ٹیم بک کرنا یار میں کہتا ہوں یہ وقت کے ہی اسٹری قائم کر گیا لیکن سوریا کمار یادیب نے بنا دیا وہ نمبر ون دنیا کا کیوں بیٹر ہے مہسٹو ہے مہسٹو نام جیرم مہسٹو ٹی ٹوئنٹی کا مہسٹو کون سوریا کمار یادیب نو ڈاپ بہت اچھا کیا تھا ٹوک کلاس دیکھیں جی آٹھ چکے ساتھ چکے کمار یادیب 360 نام اس کیونی رکھا گیا بھائی کچھ بندے پہلے زیادہ تر ہمارے ادھر پاکستانی جو ایکسپٹ کرکٹ بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہتا ہے اس کو کس بات سے آپ 360 کہہ رہے ہو دیکھو بھائی اسی لئے اس کو 360 کہتے ہیں کیا بر یہ بات ہے جے ہی دوستو آپ سبی کو ہمارے جینل کرک بیٹھے سپورٹ میں سواغت ہے دوستو کل بھارت نے ساؤت ایفریکہ کو اس کی گھر میں گز کر ٹھوک دیا دوستو بھارت کی طرف سے ساندھر بیٹھنگ کرتے ہوئے سوریا کمار یاد اپنے صرف 55 گیندوں میں سو رن جوڑ کے پوری دنیا کو ہرینک کر دیا دوستو کل سوریا کمار یاد اپنے ساؤت ایفریکہ کو بتایا دوستو اسکائی کے بیٹھنگ اور بھارت کی ساندھر جیت کے بعد پاکستانی میڈیا نے بھارت کی جم کر تاریف کری دوستو یوں تو پاکستان ہمیں سب بھارت کی ہار پر جسن مناتی ہے لیکن کل جس طرح بھارت کی جیت ہوئی اس کی بات پوری پاکستانی میڈیا بھارت کا دیوانہ ہو گیا اس پر آپ کی رائے کیا ہی کمین کر کر جلو بتائیں اور ہم آپ سے باتیں کریں گے ویڈیو کے بعد میں ہوم گراؤنڈ کے جاتے ہیں بات انڈیا کو کہیں بھی کھلال لگنا دنیا کی کسی بھی ملک میں وہ کھیلیں گے شیر شیر ہوتا ہے کتا کتا ہوتا ہے سمجھے میری بات تو بھائی وہ جہاں مرضی کھلال ہو کوئی مسئلہ نہیں لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا انڈیا والے یہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں شیر ہیں یہ دوسرے ملکوں میں جا کے ان کی گراؤنڈ میں بیگی بیلی بن جاتے ہیں بھائی ایسا نہیں آج انہوں نے بتایا بھائی ہم بھبر شیر ہیں کائی کر رہے ہیں اور ہم جہاں مرضی کھیل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سوریا کمار یادہ افوایا چوکے چھکوں کی بارش کی اس نے بتایا کہ بھائی میرا نام سکائے ہے آج میں آپ کو بارش کر کے دکھاؤں گا پانی والی نہیں چوکے چھکوں کی آج اس نے نہیں ڈال دی تھی آرز بندے نے کہنے جونئر ٹیم بی ٹیم بھائی اے ٹیم ہے یہ بھی یہ بھی سینئر ہی ہے وہ ویسے ریسٹ دی ہوئی ہے باقی بیٹسمنٹ کو بہرحال یہ بھی اے ٹیم ہے جس نے انہوں نے پرفومنس کی ہے یا شاندار ڈل جیت لیا آج میں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ سوریا کمار یادہ بنے سالت افریکان بولرز میں قیامت ڈاکے رکھ دیا بھائی جان مار مار کے مار مار کے مار مار کے دمبہ بنا کے رکھ دیا برکس نکال دیا ہے چھپن بال سو دس از دہ ٹی ٹوینٹی بیٹنگ بابا رازم اپنے سوریا کمار یادہ ببو سے سیکھو کہ ٹی ٹوینٹی بیٹنگ کیسے ہوتی ہے یہ گھنٹے کے فینز لگے رہتے ہیں ہمارا گھنٹا ہماری نمبر ون رینکنگ ہے رہے بھائی جو نمبر ون پہ براجمان ہوتے ہیں وہ گھنٹے ایسی بیٹنگ کرتے ہیں ایسی پرفومنس دکھاتے ہیں یار گراؤنڈ کا کونسا کونہ ہے جہاں پہ ساؤتھ افریقان بولرز کی بینڈ نہ بجائی ہو جہاں پہ لمبے لمبے چھکے نہ لگے ہو جہاں پہ ان کا برکس نہ نکالو یار ہاں 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 سوریا کمار یادہ کی سینچری جیسوال کا ساٹھ رنس اور کلدیب یادر کا فائفر ساؤتھ افریقہ میں جاگے وہ بھی یار فرسٹ او فور بیٹنگ کی تو بات کرنی نہیں ہے میں نے ٹھیک ہے نا انڈیا کی بیٹنگ جیسی بیٹنگ کسی کے پاس نہیں ہے انڈیا کی بیٹنگ آج بھی سٹرونگ تھی کل بھی سٹرونگ تھی آنے والے وقتوں میں بھی سٹرونگ ہوں گی اے ٹیم کی ہائی سٹرونگ بی ٹیم اسے ہائی سٹرونگ ان کی کتنی ٹیم ہے ان کی بیٹنگ پہ بات کرنی بنتی نہیں ہے جتنے کی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ ہے نا ہر بندہ پلئر آئی پیل کسی وجہ سے نہیں بنایا گیا اتنی بڑی لگ بیٹنگ کی بات کرنی میں بات آتا ہوں بولنگ پہ ایشیا کب سے پہلے اتنی تنقیدیں ہوتی تھی ہمارے پاکستان کے بڑے ناموں ان کے نام نہیں لینے چاہیے بڑے کرتے تھے کہ بولنگ کیا ان کی بولنگ کیا ان کے فارق بولا ہے ان کو ان کے بڑی مار پڑے گی ان کو فلانا ہمارا یہ پلئر مارے گا فلانے ملک کا یہ مارے گا یہ مارے گا وہ دکھا دیا اسیا کب میں بھی دکھایا ورلڈ کب میں بھی دکھایا اور یار اپنے گھر میں ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم کو 83 پہ all team بک کیا اب ان کی ہومگرار میں جا گے 95 پہ all team بک کرنا یار میں کہتا ہوں یہ وقت کی ہی سٹری قائم کر گیا دوستو آپ نے پوری ویڈیو دیکھا کس طرح بھارت نے ساؤتھ افریقہ کو اس کی دھرتی میں جا کر بگا بگا کر مارا دوستو بھارت شرک گھر پہ نہیں کسی کے گھر پہ گھس کر ہرانہ بھی جانتی ہے دوستو کل ساؤتھ افریقہ نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ بھارت افریقہ کا اس طرح کا حال کرے گا لیکن دوستو کل کل دیپ یادب اور شریعہ کمار یادب نے پوری ساؤتھ افریقہ ٹیم کو گھٹنو میں لکر کھڑا کر دیا دوستو پوری ساؤتھ افریقہ ٹیم کو 95 رن پر all out کر کے ایتیاس رج دیا ہمیشہ بھارت کی ہار پر جسن مناتی ہے پاکستانی میڈیا یعنی ہمیشہ بھارت کی مزاک اڑانے والا پاکستان میڈیا آج بھارت کی شاندار جیت پر یعنی شریعہ کمار یادب کی خطرناک بیٹنگ دیکھنے ایک بات حریب کرنے پر مجرور ہو گئی اگر آپ بھی شریعہ کا فین ہے تو بیڈیو کو ضرور لائک کریے دوستو کل بھارت کی یونگ ٹیلنڈ نے دنیا جو بھارت کو نفرت کرتا ہے ان سبی کو یہ سندش دیا بھارت دنیا کا سب سے بہترین اور نمبر وان ٹیمیں دوستو اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمینٹ کر کر جروع بتائیں دوستو اگر آپ آماری چینل میں پہلی بار رہے تو چند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹ کرنا نہ بھی لیے گا کیونکہ اسپورٹ سمبندی ایسی اچھی چی ویڈیو ہم آمیں سب کے پاس لاتے رہیں گے چلے دوستو اگلی بیڈیو میں پھر آپ سے ملاقات دھوگی تب تک کے لئے جائے ہند اور بھارت ماں تکی جائے